السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں دوبارہ آپ کے خدمتِ علیہ میں حاضر ہونے کا شاہ فرسل ہماری اس پرگرام کا عنوان ہے کہ دو لوگوں میں فوراں جدائی کرانے کا عمل لیکن اس پہلے کے اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمتِ علیہ میں کچھ عرض کو نوزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے ہوتے ہیں نہ جائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے یہ حرام کاموں کے لئے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارے سینٹرم روانے سینٹرم ٹونا جادو سپلی بلک میجک شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے محترم ناظرین آج کا جو عمل ہے وہ دو لوگوں کے درمیان جدائی کرانے کا عمل ہے ناجائز طریقے سے اگر کسی کی دوستی ہوگئے تو اسے ختم کرنے کا عمل ہے کسی دوستی کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو رہا ہو تو ان دوستی کے درمیان جدائی کرانے کا عمل ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان فوراں قویقلی امیجیٹلی جدائی ہو جائے تو اس کے لئے استعویز مبارکہ کو استعمال کرنے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو جو چاروں طرف لکھا ہوا یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ لکھیں پھر اس کے بعد جو این 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 پھر اس کے بعد جو عدد لکھا ہوا وہ لکھیں اور جیسے لکھا ہوا ایسے لکھیں اگر لکھ نہیں سکتے تو اس کا اس کے لئے شوٹ لے کر کے دونوں کا تصور کریں جن کے لئے لکھ رہے ہیں ان کا اور ان کی ماہ کا نام لکھیں دونوں کی ماہ کا دونوں کا نام لکھ کر کے اس تاویز کو زمین میں دفن کر دیں جیسے آپ دفن کریں گے ایک دو ہنٹے کے بعد اس کا ظاہر ہی ہوگا کہ دونوں کے درمیان چھوٹائی ہو جائے گی لیکن صرف اور صرف جائز مقصد اس کا استعمال کیجئے گا ناظرین مدرم دن مقرر ہے صرف اور صرف دن میں کیجئے گا رات میں بلکل بھی نہ کیجئے گا اور اس کا استعمال دفن کرنا ہے تاویز بنائے پھر اس کے بعد زمین میں دفن کر دیں بہت ہی پاورفل بہت ہی مجارب ہمارے ہیں لیکن صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے اجازت کے لئے شرط اولیے کی کمنٹ میں جائیں جانے کے بعد یہ اللہ محمد لگ دیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گے فیل ملتے ہیں دوسرین ششت میں تتفلیق دافیز اللہ فیز اسلام علیکم ورحمت اللہ